اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہومیٹ دیسیگی کی ریسپی شیئر کری ہوں یہ گھر میں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی اچھا گھر میں گھی آپ کا ریڈی ہو جائے گا آپ لوگ میری طرح سے بنائیے گا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اب میں ملائی جس طرح جمع کرتی ہوں اے میں ایک باکس لیتی ہوں اور اس کے اندر میں ڈیلی کی جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے اس میں جمع کرتی جاتی ہوں تو میں اس کو فریزر میں رکھتی ہوں فریج میں نہیں رکھتی کیونکہ وہ نیچے کھٹی ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے اس لئے آپ اس کو فریزر میں ہی جمع کریے گا یہ دیکھیں جب اس کو آپ ڈیلی جمع کریں گے تو اس طرح بلوگ آپ کا تیار ہو جائے گا ملائی کا تو یہ اس طرح شاپر میں میں جمع کرتی ہوں تو میں پاس دو بلوگ جمع ہو گئے اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر آنے کا ویٹ کرتی ہوں اس کے بعد آگے کا پروسس آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے ایک بال میں ڈال کے رکھ دیا تھا اب یہ میلٹ ہو گئی ہے دیکھیں ساری جو ملائی ہے ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور اب آپ نے ایک بڑا سا پتیلہ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے اگر آپ نے چھوٹا پتیلہ لیا تو یہ سارا اوبل کے باہر آ جائے گا اس لئے آپ نے اس کے لئے بڑا پتیلہ لینا ہے اور یہاں میں ایک بڑا پتیلہ کے اندر یہ ساری ملائی اٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو چھولے پر رکھوں گی اور اس کے لئے آپ پہلے نیچے توا رکھیں گے اس کے اوپر یہ پتیلہ رکھیں گے ورنہ ملائی نیچے سے جل جائے گی اب اس کو پگھلنے کے تک آپ اس کو تیزہ پر ہی پکائیں گے یہاں میں چمچ چلا چلا کے اس کو تیزہ پر پکا رہی ہوں جب اس میں اوبال آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس میں اوبال آ گیا اب اس کو ایک دفعہ ہم چلائیں گے اور اس کے بعد اس کو دو گھنٹے تک کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے لیکن آپ بیچ میں اس میں چمچ چلاتے رہی گا چمچ آپ نے نیچے لائے تو یہ نیچے سے جل جائے گی یہ دیکھیں آپ پک رہی ہے اور آتے جاتے آپ اس میں چمچ چلاتے جائے گا اب یہاں یہ دو گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں اب اس کو آپ نے مزید آدھا گھنٹہ اور پکانے پھر آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں ہو گیا ہے آدھے گھنٹے بعد براؤن کلر میں ہو گیا ہے لائٹ براؤن کلر میں اور آپ کو گھی نظر آلوگا سائٹوں پہ اب اس کو مچھی طرح چلائیں گے دوبارہ سے اور ابھی آپ نے اس کو دس منٹ پندرہ منٹ اور پکانے پھر میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہوں کہ اس کنڈیشن میں تھوڑا سا اور اس میں براؤن کلر آئے گا تب آپ اس کا چولہ بند کر دیں گے ابھی آپ نے اس کو پکانے تھوڑی دیر اور پندرہ منٹ یا دس منٹ آپ اور پکا لیے گا یہ اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں گھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو مزید نہیں پکائیے گا اب آپ یہاں فلیم بند کر دیں اور اب اس کو ہلکا سا نیم گرم ہو تب آپ اس کو چھان لیے گا اب میں اس کو چھان رہی ہوں میرا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا آپ لوگ اسے ہلکا نیم گرم ہوگا تب چھانیں گے تب بہت اچھا گھی الگ ہو جائے گا بہت اچھا گھی نکلے گا اب ہم اس کو چھان رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا ہوں میں گھی تیار ہوا ہے ملائی سے کتنا اچھا گھی بنایا ہمارا آپ لوگ ملائی ویسٹ نہیں کیا کریں اس سے آپ گھی گھر میں تیار کریں بہت اچھا گھی نکلتا ہے اب آپ لوگ میری طریقے سے ضرور بنائیے گا اور مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ